امران خان نے اڈیالا جیل سے ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی اور قوم کے لیے پیغام جاری کر دیا ہے امران خان کا کہنا ہے کہ تمام پارٹی لیڈرز کو پیغام دے رہا ہوں اندرونی اختلافات پر ایک دوسرے کے خلاب بیانبازی فوری طور پر بند کر دیں امران خان نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے ووٹ صرف پارٹی کا ہے عوام مفاد پرستوں اور ابن الوقت لوگوں کو پھر مصرد کریں گے عوام جاگ چکے ہیں یعنی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بڑا بن چکا ہے اور اس کے پاس بہت ووٹ آ چکی ہیں تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے عوام اس کو ووٹ کبھی بھی نہیں دے گی امران خان نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحقام اور مجودہ بہران کا حل صرف اور صرف ازادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں لیکن مجودہ الیکشن بد انوانی اور بد دیانتی پر مبنی ہیں جبکہ قاضی فائز عیسیٰ پر بات کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کمیشنر راولپنڈی کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ اس نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن میں دھاندلی کا مرکزی کردار کہا تھا جبکہ شباز شریف نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ جو نیا آپریشن عظم استحقام شروع ہوا ہے اس میں آل پارٹی کونفرنس بلائیں گے اور اس مسئلے کو اس میں رکھیں گے جس میں امران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شرکت کرے گی صرف ملک کے مفادات میں اس میٹنگ میں شرکت کی جائے گی جبکہ امران خان نے ایڈالا جیل میں ایجنٹیوں کی مداخلت بند نہ ہونے پر دھمکی دی ہے اور کہا کہ میں بھوک ہر تال پر چلا جاؤں گا اس حوالے سے پارٹی سے مشورہ بھی کر رہا ہوں امران خان نے کہا کہ میں وقت کے یزیدوں کی کبھی غلامی نہیں کروں گا موت قبول کر لوں گا امران خان نے کہا کہ جمعہ کو میرے گرفتاری کا ایک سال ہو گیا ہے اسلام آباد میں چھ جولائی کو جلسے میں شرکت کریں امران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے وہ میرے اور پی ٹی آئی کے مقدمات کسی اور بنچ کو بھیجیں کل بھی پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کے بنچز میں بیٹھنے پر اعتراض ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا یہ اعتراض مسترد کر دیا تھا اور وہ بنچ میں بیٹھے رہے تھے تو یہاں پر پی ٹی آئی بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہے کہ ان کے سارے کیسز قاضی فائز عیسیٰ خود کیوں سنتے ہیں تو یہاں پر اب دیکھنا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ ان بنچز سے ہٹتے ہیں یا نہیں کیونکہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اب قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں رہا جبکہ عمران خان نے بھوک ہڑتال میں جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر ایجنسیو کی مداخلت اڈیالا جیل میں ابھی بھی نہ رکھی تو میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا